موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کے مزبان آسماء اقبال ناظرین آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں جی ٹوئنٹی سربراہی اجلاس کا جو انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں جاری ہے ناظرین یہ جو گروپ ہے اس کا اجلاس سالانہ بنیادوں پر ہوتا ہے اور اس میں دنیا بھر میں مالیاتی استحقام اور اقتصادی امور جیسے موضوعات پر بات چیت ہوتی ہے لیکن اس بار اس سربراہی اجلاس کا ایجنڈا روس یوکرین جنگ کے گھومتا دکھائی دیتا ہے دنیا میں اس وقت بڑھتے معاشی مسائل کو روس کے حملے سے جوڑا جا رہا ہے بات ہو رہی ہے جی ٹوئنٹی ممالک کے زیادہ تر جو ممالک ہیں ان کے حوالے سے ہم تک جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کی جانب سے یوکرین میں جاری جنگ پر روس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اس جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے عالمی منڈی کے استحقام میں قلیدی امور پر باتچیت کے لیے عالمی رہنما اپنا لاحے عمل بھی یہاں اس اجلاس میں پیش کرتے ہوئے میں دکھائی دیتے ہیں ناظر دنیا بھر میں بڑھتے خوراک کے بہران کے پیش ناظر اس اجلاس میں یوکرین سے اناج کے معایدوں میں توصیب پر بھی زور دیا گیا ہے اب غائم متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک روز قبل ہی ایک قرارداد منظور کی ہے اس سلسلے میں جس میں روس سے کہا گیا ہے کہ وہ جنگ میں یوکرین کو ہونے والے نقصان کی تلافی کرے ایک بہت بڑا مطالبہ ہے جو رشیہ سے کیا گیا لیکن یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے کہ جی ٹوینٹی اجلاس میں روس یوکرین کو ایجنرلے میں سر فہرس رکھا گیا ہو جولائی میں اس گروپ کے وزرائے خارجہ کے ممالک کے اجلاس بھی بالی ہی میں ہوا تھا اس میں بھی روس یوکرین جنگ ہی موضوع بحث رہا تھا سر فہرس رہا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے دنیا متاثر نہیں ہو رہی ہے لیکن دنیا کو اور بھی کئی مسائل کا سامنا ہے جس کا ایک جنگ اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس سب پر اس کو حاوی کرنا مغربی ممالک کا ایک غیر ضروری اور طاقت ظاہر کرنے کا عمل بھی کہا جا سکتا ہے ناظرین جی ٹوینٹی اجلاس میں شریک سربراہان کا بیانیاں کیا ہے درپیش شرنجی سنیمٹنگ کے لیے لاحے عمل کیا تیار کیا جا رہا ہے اور کیا وجہ ہے کہ سارا کا سارا جو ہمیں ایک فوکس ہے وہ دکھائی دیتا ہے رشیہ اور یوکرین کے میٹر کو لے کر اور باقی جو اہم معاملات ہیں دیگر اہم معاملات ان کو کیوں اس طرح سے اگنور کیا جا رہا ہے حالانکہ ان میں سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ رشیہ اور یوکرین کے ماہ بین اس جنگ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں وہ بلکل الگ تلگ ہیں جیسے موسمیاتی تبدیلیاں اور بھی دیگر اہم بڑے ایشیوز لیکن ان پر بات نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے کچھ چیزیں ہمیں ریپورٹ میں شامل کی ہیں وہ دیکھئے اس کے بعد میں ساتھ میرے گیسٹ موجود ہوں گے رشید صاحبی صاحب ان سے بات کریں گے دنیا کی بیس بڑی معیشتوں کے رہنمائیں انڈونیشیا کے شہر بالی میں جمع ہیں تاکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی پر تباتلہ خیال کریں جس نے لاکھوں افراد کو غربت کی طرف دھکیل دیا ہے لیکن اس اجلاس پر روس یوکرین جنگ کا موضوع حاوی ہے انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدیدو نے اپنے خطاب میں عالمی برادری میں تقسیم بڑھنے سے قبردار کیا اپیل کی کہ وہ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کریں یوکرین جنگ کے تناثر میں انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ اس جنگ کا خاتمہ ضروری ہے اور اگر ایسا نہ ہوا تو آئندہ نسلوں کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانا بھی مشکل ہو جائے گا فرانسیسی خبرعصائی جنسی اے ایف پی کے مطابق یوکرین کے صدر ولادی میرزیلنسکی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اب وہ وقت ہے جب روس کی تباہ کن جنگ کو روکا جانا چاہیے جی ٹوینٹی رہنماؤں پر دس نکاتی امن منصوبے پر عمل درامت اور بیرل اقوامی قوانین کے تحت اس جنگ کو ختم کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر بھی زور دیا خبر ایجنسی کے مطابق برطانوی وزیر اعظم رشی سوناک نے بھی روس کے یوکرین پر حملے کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ کررے عرض کا ہر گھر صدر پیوتن کی جنگ کے اثرات کو محسوس کر رہا ہے اس اجلاس میں شریک روسی وزیر خارجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں یوکرین سے نکلنا چاہیے چین کے صدر شی چنگ پنگ نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ تمام اقوام کی ترقی زندگیوں کو بہتر بنانے اور پوری دنیا کی ترقی کو فروغ دے کر مثال قائم کریں انہوں نے عالمی ترقی کے لیے تین تجاویز پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں عالمی ترقی کو مزید جامعے سب کے لیے فائدہ من اور مزید مضبوط بنانا چاہیے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے اجلاس کے موقع پر انڈونیشیا میں پریس کانفرنس میں اس فورم کے رکن ملکوں پر زور دیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی، پائدار ترقی، دنیا بھر میں خوراک اور توانائی کے بہرانوں اور ڈیجیٹل ٹرانس میشن سے نمٹنے کے لیے ان کے اقدامات کی حمایت کریں عالمی میڈیا ریپورٹس کے مطابق جی ٹوینٹی سربراہی کا اجلاس 1999 میں کیا گیا جو مالی اور اقتصادی امور پر بین لقوامی تعاون کا مرکزی فورم ہے دنیا کی یہ بڑی معیشتیں مل کر عالمی اقتصادی پیداوار کا 80 فیصد، برامدات کا تقریباً 75 فیصد اور دنیا کی آبادی کا تقریباً 60 فیصد بنتی ہیں ایک طرف جہاں اجلاس میں مغرب کے جانب سے یوکرین جنگ کو تمام تر بہرانوں کا ذمہ دار ٹھیرایا جا رہا ہے وہیں روسی وزیر خارجہ سرگیل آروف نے بالی میں میڈیا سے گپتگو میں بتایا کہ موسکو نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا کیس کی غیر ضروری شرائط ہمیشہ امن مذاکرات میں رکاوت کا باعث بنتی آ رہی ہیں یوکرین اور اس کے اتحادی اس جنگ کو طول دے رہے ہیں روسی وزیر خارجہ بالی میں صحت اور خوراک سے متعلق ہونے والے سیشنز میں شرکت کے بعد واپس موسکو روانہ ہو گئے ہیں بہت سارے رہنماں جو ہیں وہ واپس بھی جا چکے ہیں یہاں پر اپنی اہم سپیچ کرنے کے بعد لیکن یہاں جو گفتگو کی جا رہی ہے اس پر ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں رشید صافی صاحب سے سینئے تجزیہ کار ہے ویڈیو لنک پر میں ساتھ ساتھ موجودہ نے ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم رشید صاحب رشید صاحب بہت شکریہ وقت نکال رہے ہیں اچھا رشید صاحب یہ یوکرین اور رشیہ کا معاملہ اس طرح سے ڈسکس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سارا فوکس اس پر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس پر تو ہم آگے چل کر بات کر لیتا ہیں لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جتنا سارا فوکس اس پر دکھائی دیتا ہے اس کی کوئی نتائج نکل سکتے ہیں یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے اس طرح بحث کرنے سے اس اہم اجلاس کے اندر دیکھئے آسمہ اگر یہ بیس طاقتور ممالک چاہے تو یقینی طور پر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے لیکن مفادات کا ٹکراو ہے اور جو زبانی جمع خرچ بالی میں آج جو ہوا ہے اگر اس کے برعکس عملی اقدامات کیے جائے اسپیشلی جو سٹیک فولڈرز ہیں اس پورے جنگ میں روس ہے یوکرائن ہے امریکہ ہے اگر یہ ممالک چاہیں گے تو یقینی طور پر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے لیکن اس وقت صورتحال ہمیں جو نظر آ رہی ہے تو یہ جنگ ابھی مزید چلے گی کیونکہ مفادات کی جنگ ہے اور ابھی تک انتقام کی آگ ان ممالک کی دوسرے سے وہ کم نہیں ہوئی ہے اور یہ بات ہمیں آگے چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر کہ اس جی ٹوینٹی کانفرنس کا اس دفعہ جو تیم رکھا گیا تھا ہم توقع کر رہے تھے کہ ریکاور ٹوگیدر ریکاور ٹوگیدر ریکاور ٹسٹرانگ کہ شاید دنیا کو یہ یقین ہو چلا ہے کہ اگر دنیا متحد ہو کے آگے بڑی گی تو شاید مسائل کا خاتمہ ہوگا یا اس میں کمی ہوگی لیکن آج کا سیشن ہم نے دیکھا کل بھی ہم نے ٹیوٹیز دیکھی اس میں کوئی بڑی بریک ترو ہمیں نظر نہیں آئی زبانی جمعہ فرچ ہوئے ہیں بڑے بڑے دعوے ہوئے ہیں بڑے بڑے علانات ہوئے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکے کہ آنے والے دنوں میں جو اس وقت بینالخوامی سطح پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یوکرین روس جنگ کا اس کے حوالے سے کوئی ختمی بات نہیں ہوئی ہے آپ نے اپنے رپورٹ میں بھی رشید صاحب کیونکہ سرگیل آروف نے تو خود کہہ دیا کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے اب یہ جنگ چھڑی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے ہم تیار ہیں یوکرین تیار ہے لیکن کچھ شرائط ایسی رکھی جا رہی ہیں جو قابل قبول نہیں ہیں رشیہ کے لیے اور یہ شرائط کہا جا رہا ہے کہ یوکرین کی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے آپ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی ہیں کہ جنگ ختم ہو تو جب اتنی واضح باتیں کر دی گئی ہیں رشیہ کی جانب سے رشید صاحب تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے اب پھر آگے تو کسی کو آنا ہوگا مغربی ممالک یہ کرنے کو تیار نہیں ہے ان کے اپنے مفادات ہیں جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تب تک نہیں ہوگا امریکہ تو جنگ شروع کرنے والوں میں سے ہے تو پھر آگے کور آئے گا رشید صاحب دیکھیں آپ کی ٹیم بہت قابل ہے اور بہت رسائج کر کی چیزیں نکالتے ہیں اور جو سرگیل آروف کی بالی میں انہوں نے جو کلپ سنوایا وہ بہت اہم بات انہوں نے کی لیکن یہ پورا جو سرگیل آروف نے پورا جو انٹرو دیا ہے یا جو پوری باتچیت ہے وہ نہیں تھی اس میں انہوں نے یہ کہا ہے سرگیل آروف کہہ رہے ہیں جو ان سے مطالبہ ہے مغربی اقوام کا کہ پہلی فرصت میں روس جو ہے یوکرین کے زیر قبضہ تمام علاقوں کو خالی کرے اس کے بعد بات ہوگی اور یہ بات تو ہوتا ہے اقوام متحدہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے مغرب اس بات کو تسلیم کر رہا ہے مشرق بھی دنیا اس بات پر متفق ہے کہ روس نے اگریشن کی ہے اور ان کے کئی علاقے اپنے زیر تسلط لے کے آیا ہے لیکن روس سرگیل آروف نے بہت واضح انداز میں یہ کہا ہے کہ روس کے اپنے مخادات ہیں اور جو ان کی فوجی اپریشن ہے وہ ختم نہیں ہوگا جب وہ روس جس کو فوجی اپریشن سمجھتا ہے مغربی دنیا اور باقی دنیا اس کو قبضہ یا تسلط کا نام دیتا ہے جب یہ بات تسلیم نہیں کی جائے گی تو اس سے آگے بات نہیں بڑھ سکتی دوسری طرف امریکہ نے کوئی لچک کا مظاہرہ نہیں کیا ہے چونکہ امریکہ یوکرین سے دور ہے روس سے دور ہے مغرب سے دور ہے وہ ایک دوسرے قرآن پہ ان کی موجودی نہیں ہو رہا ہے جی تو امریکہ کی طرف سے بھی کسی لچک کا مظاہرہ نہیں ہو رہا اور روس آپ کی بات اس حد تک درست ہے کہ روس چاہتا ہے کہ کچھ لوہ اور کچھ دو کے فارمولے پہ روس کے ساتھ بات کی جائے لیکن مغرب نے ایک ہی رٹ ان کے سامنے جو لگا رکھا ہے وہ یہی ہے کہ روس پہلے انخلاق کرے جہاں جہاں پہ یوکرین کی بین الاقوامی سرحدات ہے اس سے باہر نکلے اس کے بات ہوگی لیکن روس اس پہ امادہ نہیں ہے اور مغرب دنیا خصوصی طور پر امریکہ اس کنڈیشن پہ تیار نہیں ہے کہ روس یوکرینی خطے میں موجود رہے ان سے بات کی جائے تو اس وجہ سے میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ ہے کہ روس اور یوکرین جنگ کے حوالے سے جی ٹونٹی کا یہ موجودہ اجلاعات ناکام رہا ہے اس میں کوئی بڑی بریک تروں نہیں ہوئی ہے ہاں یہ بات ضرور ہوئی ہے کہ دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ روس یوکرین جنگ اور اس کے ساتھ ساتھ جو باپی جڑے ہوئے مسائل ہیں سپلائی چین کا جو مسئلہ ہے جو خوراک کی سپلائی کا مسئلہ ہے جو توانائی کرائیسز ہے یہ تمام باتیں تسلیم کی گئی ہے اور اس کے بڑی وجہ روس اور یوکرین جنگ کو قرار دیا گیا ہے ان مسائل کو حل ہونا چاہیے باقی جو چیزیں ہیں وہ تو ساتھ ساتھ چل رہی ہیں لیکن ان معاملات کو حل کر لیا جائے اس پر غور ہو رہا ہے آپ فرما رہے ہیں کہ اس جنگ کو لے کر کوئی بڑی پیشفت اس میں نہیں ہوئی ہے اس اجلاس کے اندر لیکن ایک اور بڑی پیشف وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ کے صدر اور ترکیہ کے صدر کی یہاں پر ملاقات ہوئی ہے اس سربراہی اجلاس کے موقع پر اور وہ جو کل ہم خبر دے رہے تھے اپنے دیکھنے والوں کو کہا جا رہا تھا کہ امریکہ نے تازیت کی ہے استمبول میں ہونے والے واقعے کہ اس تازیت کو مسترد کر دیا گیا ہے معاملات جو ہیں دونوں ممالک کے درمیان ہمیں کچھ کشیدہ ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں جو الزام لگایا جا رہا ہے ترکیہ کے جانب سے کشام کے اندر دائش کے خلاف کاروائیوں کے نام پر کردوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے امریکہ کے جانب سے یہ معاملہ سر کس طرف جاتا وہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس اہم ملاقات کے بعد آپ کو لگتے ہیں سیٹل داؤن ہوں گی چیزیں یا نہیں بگڑتی ہی دکھائی دے رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان جی جی ٹونٹی ممالک جو ہے وہ دنیا کے اہم کرین ممالک ہے اور اس میں پھر ترکیہ جیسے ممالک اور امریکہ اور چین اور روس جیسے ممالک فرانس اور جرمنی جیسے ممالک وہ اور بھی اہم ہے اس میں یہ جو ملاقات ہوئی ہے ترکیہ کے صدر اور امریکی صدر کے درمیان یہ واقع ایک اہم پیش رفت ہے لیکن آپ کو علم ہے کہ تین دن پہلے ہی ترکی کے شہر استمبول میں تقسیم سکوئر میں جو ایک خودکش حملہ یا جو ایک دماغہ ہوا تھا اس کا جو 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 تانے بانے جو مل رہے ہیں جو اس وقت ترک انٹیلیجنس کی رپورٹیں ہیں کہ ایک کرد خاتون تھی جو جنہوں نے مبینہ طور پر اس دماغے کو کروانے میں ایک کردار ادا کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ تصویریں اور وہ ویڈیو بھی ترک انٹیلیجنس نے میڈیا کو آج جاری کی ہیں جس میں دو مبینہ طور پر اسرائیلی اہلکار بھی اس خاتون کے ہمراہ ہیں تو یہ تمام چیزیں جو ہے جی ٹونٹی کے سائیڈ لائنز پہ ترکی نے امریکی وفت کے سامنے ان اپنے خدشات کو سامنے رکھا ہے اور آپ نے جس جانب اشارہ کیا ہے تو یہی ترکی کا امریکہ سے سب سے بڑا گلہ ہے کہ علاقائی جو مسائل ہے ترکی کیلئے اس میں ہمیشہ سے امریکہ نے ترک مفادات کے خلاف ان قوت کو سپورٹ کیا ہے جو داخلی آمن کیلئے ترکیہ کیلئے خطرناک ثابت ہوتے ہیں تو یہ جو نیا واقعہ ہوا ہے اور اس میں پھر اسرائیل کا جو ایک آنسر جس کی نشاندی ہی ہو رہی ہے اس پہ ترکیہ جو ہے نہ صرف اسرائیل پہ بہت زیادہ ان کو غصہ ہے بلکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اسرائیل کا دوسرا نام پہ امریکہ ہی ہے امریکہ ہی کا بغلبچہ ایک ریاست ہے جو اس قسم کی کاروائیوں میں بدقسمتی سے ملوث رہتا ہے ترکیہ کی جانب سے سرزرہ کچھ بات کر لیتے ہیں وقت ہمارے پاس کم ہے سعودی ولی اہد کی یہ جو غیر متوقع آمد ہوئی ہے بالی کے اندر یہ جو اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں انڈونیشیا اور ساتھی ساتھ ترکیہ کے صدور سمیت اور اہم شخصیات سے ان کی اس آمد کو آپ کی سطحے سے دیکھتے ہیں اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ جو تیل کی منڈیوں کو مستحقم کرنے کے حوالے سے وہ ایفرٹس کر رہے ہیں یا جو وہ گفتگو کر رہے ہیں وہ مواصر ثابت ہو سکتی ہے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے مارکٹ مستحقم ہوگی ان میٹنگز کے بعد خاص طور پر رشید صاحب دیکھی ہے آپ نے رپورٹ میں بھی بتایا کہ تقریباً ستر اسی فیصد جو دنیا کی معیشت ہے وہ جی ٹوانٹی ممالک کے جو ہے ان پر منحصر ہے اور اسی طرح اگر دوسرا جو دنیا کا اس وقت ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے ماہولیاتی مسائل کا اس میں بھی جی ٹوانٹی ممالک کا اتنا ہی حصہ بنتا ہے ستر اسی پرسنٹ یہ ممالک جو ہے دنیا کے ماہولیات کو خراب کرنے کے موجب بھی بن رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو سعودی ولی آہد جو اس وقت سعودی عرب کے وزیعظم بھی ہے محمد بیتنلمان کا جی ٹوانٹی اجلاس میں شرکت باقی ایک بہت بڑا اقدام تھا اور وہ اس تناظر میں بھی اس لیے ہم اس کو زیادہ اہمیت دینے پر مجبور ہے کہ اوپک ممالک نے آپ جانتی ہے کہ کچھ مدت پہلے اپنی پیداواری صلاحیت میں کمی کا اعلان کیا تھا جس پہ امریکہ نے بہت شدید ردعمل کا اظہار کیا تھا لیکن اوپک ممالک بدستور تیل کے پیداوار کے کمی کے موقف قائم ہے اور امریکہ کو کافی مشکلات کا سامنا ہے تو یہ جو محمد بن سلمان کی آمد ہے یہ انتہائی اہم اقدام ہے اور اس میں ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پہ جو توانائی کی جو توانائی کا ایک بہران ہے اس میں شاید کوئی اہم پیش ربط ہو جائے اوپک ممالک بدستور اپنے پیداوار کو بڑھانے کیلئے تیار نہیں ہے دوسرے طرف جو امریکہ نے اپنے محفوظ توانائی کے زخائر کو عام مارکیٹ میں متعارف کروایا ہے اس پہ بھی سعودی عرب نے اور اوپک ممالک نے بہت سخت ردعمل کا اظہار کیا ہے تو یقینی طور پر یہ ایک اچھا اقدام تھا عالمی رہنما فیس ٹو فیس بیٹے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ جو جی ٹوانٹی کانفرنس کا اس وقت ایک اہم ایجنڈا تھا وہ تاثر جنگ کی طرف نہیں جانا یا سر جنگ سے آنے والے دنوں میں دنیا کو بچانا تو اس میں سعودی عرب کا آنا پھر آپ جانتی ہے کہ دو دن کل ہی شی جن پنگ کی ملاقات ہوئی تھی جو بائیڈن کے ساتھ تو یہ انتہائی اہم اقدامات ہے اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ عالمی سطح پر جی ٹوانٹی کے موجودہ اجلاس میں اگر یوکرین جنگ فوری طور پر ختم ہونے کی کوئی سبب سامنے نہیں بھی آئے گی تو باقی جو مسائل ہے جو سپلائی لائن ہے توانائی کے سپیشلی تیل کی جو سپلائی کے جو مسائل ہیں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا رشید صاحب یعنی آپ یہ فرما رہیں کہ جو اہم ملاقاتیں ہیں اہم رہنماؤں کی یہ ملاقاتیں جو دنیا کے اہم مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جانب ایک قدم ہو سکتی ہیں اگر ان ملاقاتوں کے اندر معاملات کو واقعتاً سنجدگی سے ڈسکس کیا گیا ہو جو معاملات ڈسکس ہوئے ان پر بھی اپنا تجزیہ شیئر کیا بہت شکریہ رشید صاحبی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے میرے شو کے لئے وقت نکال رہے تھے سینئے تجزیہ کار کی گفتگو آپ سن رہے تھے رشید صاحبی صاحب فرمارے تھے کہ جی اہم ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن ان کا ریزرٹ جو ہے اس کے آنے میں ابھی وقت لگے گا دیکھنا ہوگا کہ کون سا ملک کس رہنما سے ملنے کے بعد کیا فیصلہ کرتا ہے جو بھی ملک فیصلہ کر رہا ہوتا ہے وہ پھر مفادات کو مند نظر رکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ مفادات اپنے جب سامنے رکھے جا رہے ہیں یورپنی ممالک کی جانب سے تو یوکرین اور رشیہ کی جنگ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اللہ کرے کہ جنگ جو ہے یہ بھی جلد ختم ہو معمولات پر آئے زندگی جو ہے معمول پر آئے بہت سارے ممالک کے اندر کیونکہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں معاشی حالات بہت سارے ملکوں کے اس جنگ کی وجہ سے معاشی حالات کی بات ہو رہی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایشیا میں بھی بہت سارے ممالک متاثر ہوئے ہیں لیکن ناظرین ایشیا میں خوشک سالی سیلاب اور لینڈ سلائننگ سے ہونے والے معاشی نقصانات نے تباہی مچا رکھی ہے اور صرف گزشتہ سال موسمیاتی آفات و خطرات سے مجموعی طور پر اگر بات کریں تو ایشیای ممالک کو 35 ارب 60 کروڑ ڈالرز کا نقصان پانچہ ہے جبکہ ان آفات سے تقریباً پانچ کروڑ افراد متاثر ہوئے ہیں اقوائیم اتردہ کی جانب سے ایک نئی رپورٹ سامنے آئی ہے اور ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب مصر کے شہر شرم الشیخ میں عالمی محولیاتی کانفرنس کاب 27 جاری ہے ناظرین یہ جو کانفرنس ہے اس میں گزشتہ 30 سال کے محنت اور دباؤ کے بعد پہلی بار جو غریب ممالکیاں ان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ہونے والے تباہی پر ہرجانے کا ایجنڈا شامل کیا گیا ہے لیکن لگتا ایسا ہے کہ یہ بھی حالیہ محولیاتی کانفرنس میں کیے گئے جھوٹے وعدے کی طرح ایک اور جھوٹ ثابت ہوگا ناظرین 6 نومبر کو عالمی کانفرنس شروع ہوئی تھی لیکن اب تک غریب ممالک کو کس طرح حرجانہ دیا جائے گا اس کے لیے کوئی میکنزم تیار نہیں کیا جا سکا ہے اس سے پہلے 2009 میں امیر ممالک نے محولیاتی آلودگی کم کرنے کے لیے غریب ملکوں کو سالانہ سو بلین ڈالرز ورہم کرنے کا وعدہ کیا تھا دو ہزار بائیس آ چکا ہے اور اب تک اس معاملے پر کوئی پیش شک نہیں ہوئی ہے گزشتہ سال ہم نے دیکھا تھا کہ گلاسکو میں تقریبا دو سو ممالک کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کو یہ بتانے کا وعدہ کیا کہ وہ آلودگی میں تیزی سے اور جلدی کمی لے کر آئیں گے لیکن کیسے یہ کمی لائے جائے گی اس پر ابھی تک عمل درامت دکھائی نہیں دے رہا ہے ایک سال بعد جب یہ رہنماؤں مصر میں جاری کوپ ٹوئنٹی سیون سربراہی اجلاس کے لیے ملے ہیں تو اب تک سے چھبیس ممالک نے اپنا اقوام متحدہ سے کیا گیا اہد تقریبا پورا کیا ہے یہ اہد بھی مکمل طور پر نہیں ہو پایا ہے پورا اس لیے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ کوپ ٹوئنٹی سیون سے زیادہ امیدیں لگانا خضول ہے کوپ ٹوئنٹی سیون میں اب تک کوئی لاحہ عمل کیوں تیہ نہیں کیا جا سکا ہے اور ایک سال کے دوران ایشیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے یہ جو اہم رپورٹ آج آئی ہے اس میں کیا کچھ انکشافات کیے گئے ہیں یہ انکشاف ہم آپ کو اپنی ایک پاکیج کے اندر دکھا رہے ہیں پھر میں ساتھ میرے گیسٹ موجود ہوں گے ان سے ان کا تجزیہ جانیں گے اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ایشیا میں صرف گزشتہ ایک سال کے دوران خوشکسالی، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ سے متلقہ آفات و خطرات نے مجموعی طور پر پینتیس ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کا نقصان پہنچایا ہے جبکہ ان آفات سے تقریباً پانچ کروڑ افراد متاثر ہوئی ہیں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سن دوہزار اکیس کے دوران ایشیا میں سو سے زیادہ قدرتی آفات و حادثات کے واقعات ہوئے جن میں سے اسی فیصد آفات، سیلاب اور طوفان سے متلقہ تھی ان قدرتی آفات و حادثات کے نتیجے میں تقریباً چار ہزار اموات ہوئیں رپورٹ کے مطابق سن دوہزار ایک سے سن دوہزار بیس کے درمیان خوشکسالی سے ہونے والے معاشی نقصان میں 63 فیصد، سیلاب سے ہونے والے نقصانات میں 23 فیصد اور لینڈ سلائڈنگ سے ہونے والے نقصانات میں 147 فیصد اضافہ ہوا ہے جاری کی گئی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ ایشیا میں گلیشئر کے پگھلنے کی رفتار میں تیزی آ رہی ہے اور گزشتہ سال، غیر معمولی گرم اور خوشک موسم کے نتیجے میں بہت سے گلیشئرز میں بڑے پیمانے پر کمی واقع ہوئی ہے ماہرین کے مطابق یہ گلیشئرز ہماری زمین کے سب سے زیادہ گنجان آباد حصے کے لیے میٹھے پانی کی فراہمی کے لیے انتہائی اہم ہیں اور ان کے پگھلنے میں تیزی آنے والی نسلوں کے لیے بڑے مزمرات و منفی اثرات ہوں گے اقوام متحدہ کے معاشی اور سماجی کمیشن برائے ایشیا اور بیر القاہل کی تیار کی گئی یہ رپورٹ مصر میں جاری عالمی محولیاتی کانفرنس کانفرنس کے ایجنڈے میں امیر ممالک کے کاربن اخراج سے متاثرہ ممالک غریب ممالک کو حرجانہ ادا کرنے کا ایجنڈہ شامل کیا گیا ہے لیکن 6 نومبر سے جاری کانفرنس میں عالمی ممالک کی جانب سے حرجانے کی ادائیگی کے لیے اب تک کوئی میکنزم تیار نہیں کیا جا سکا ماہرین نے پہلے ہی خبردار کر رکھا ہے کہ کانفرنس سے زیادہ امیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ عالمی کانفرنس میں کیے گئے وادوں کو توڑنے کا سلسلہ پرانا ہے سن 2015 میں عالمی درجہ حرارت کو ڈیر ڈگری سینٹی گریٹ پر لانے کے وادوں کے باوجود عالمی حدت میں دگنی رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے کوئلے کے استعمال اور میتھین کے اخراج میں کمی لانے کے وادوں پر بھی عمل نہ ہو سکا گزشتہ سال برطانیہ میں منقضہ عالمی محولیاتی سربراہی اجلاس میں تقریباً دو سو ممالک کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کو یہ بتانے کا بھی وادہ کیا کہ وہ آلودگی میں تیزی سے اور جلد کمی کیسے لائیں گے لیکن ایک سال بعد جب یہ رہنماؤں مصر میں جاری کوپ ٹوئنٹی سیون سربراہی اجلاس کے لیے ملے ہیں تو اب تک صرف چھبیس ممالک نے ہی اپنا اقوام متحدہ سے کیا گیا اہد پورا کیا ہے عالمی محولیاتی کانفرنس 18 نومبر تک مصر میں جاری رہے گی اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دوران کیا واقعی پاکستان سمیت ترقی پذلیر ممالک کو پہنچنے والے نقصان کے عزالے کے لیے کوئی لاحے عمل تیہ کیا جاتا ہے یا پھر یہ بھی عالمی ممالک کا ایک ٹوٹا ہوا وادہ ثابت ہوگا بلکل جی یہ وادہ کیا گیا تھا دو ہزار نو میں ابھی تک اس وادے پر عمل درامت ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہے البتہ نئے وادے ضرور کیے جا رہے ہیں اب ان وادوں کا مستقبل کیا ہے کوئی میکنزم کیوں نہیں بنایا جا رہا ہے اگر واقعتا کوئی ادائیگی کی جانی ہے ہر جانے کے صورت میں ان ممالک کو یہ ساری چیز سمجھنے کی کوشش کریں گے ڈاکٹر فاروق آدل صاحب سے سینیہ تجزیہ کار ہیں ویڈیو لنک پر میں ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب والیکم السلام بہت شکریہ آتما آپ کا شکریہ سر آپ میری ریکویسٹ پر وقت نکال رہے ہیں فاروق صاحب سوال میرا آپ سے وہی ہے یہ جو ہم سمیت بہت سارے ممالک کتنی امیدیں باندھے بیٹھے ہیں یہ امیدیں بر آئیں گی کچھ حاصل وصول ہوگا ہمیں یہ جو ہم اپنا اتنا نقصان کر بیٹھے ہیں اور ہمارا نقصان تو ہماری وجہ سے بھی نہیں ہے وہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور اس کے مصداق ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے بادے کیے جا رہے ہیں پورے ہوں گے سر یہ جیسے آپ کی ریپورٹ پر کہا گیا یہ ماضی کی روایت کے این مطابق ہے یہی اندازیں ہیں اور اسی طرح کے پجربات ہیں تیسری دنیا کے وہ مالک کے بھی اور دنیا کے بھی اس طرح کی جو کانفرنسیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں عام طور پر فارسی میں کہا جاتا ہے نشتن نشتن یعنی بیٹھ گئے گفتن بادشیت کی کچھ کھایا پیا اور گفتت ہو گئے تو نورولی آدمی کانفرنسیں اسی لیے ہوتی ہیں لس تردس ہوتی ہے اور جو نقصان ہوتی دنیا کو وہ پہنچاتے ہیں تیسری دنیا کو پہنچاتے ہیں تردس ہوتیر ممالک کو پہنچاتے ہیں ان کی کچھ حوصلہ ضائع کی سب کی بھی تھوڑا بہت دے بھی دیا اور رخصت ہو گئے لیکن ابھی جو کن کا ایک واقعہ ہوا ہے وہاں کوپ ٹونٹی سیون میں وہ جو دی سیون ممالک میں ایک پیکج دیا ہے اس پیکج کو نام دیا گیا ہے کلائیمیٹ شیل فنڈ کلائیمیٹ شیل فنڈ یہ دو تین مقاصد کے لیے کام کرے گا پہلا مقصد تو اس نے یہ ہے کہ جو اس پر ایکٹیوٹیز بچاری ہے بہالی کی اور تعمیرات کی نقصانات میں اس کو سپلیمنٹ کرے گا اس کا ایک پہلو کیا ہے اس کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ہیں اس میں جو ممالک اس کی یعنی اس پانک کو جو فائدہ حاصل کر سکے گے پاکستان ہیں اور سیڈگال وغیرہ جبی افریقی ممالک ہیں اور پاکستان ہیں اس لسٹ میں یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں پاکستان کا نمبر پہلا ہے یہ دو سو بلین بیورو سے زائد کا فنڈ ہے لیکن یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے یہ بہت سوپی رقم ہے لیکن ایک آغاز ہے یوں کہیے کہ بارش سے یہ پہلا خطرہ ہے اس کا جو استعمال ہوں گا اس پانک کا اس کے دو بزیر مقاصد بتائے تریشہ کار بتائے گئے ہیں ایک یہ کہ انشورنس کی جائے گی ان علاقوں کے لوگوں کی جو اس طرح کے سیلاب سے یا آفات سے متاثر ہوتی اور دوسری جو تباہ کاری ہوتی ہے اس سے بچنے کے لیے پیش کی انتظامات پر اس طرح کی رقم خرچ کی جائیں گی تو یہ بارش کا پہلا خطرہ ہے ورنہ ہمارا تجربہ ہے تیسری دنیا کے موالک کا اور پاکستان کا وہ ایسا ہی ہے لیکن ہمیں ابھی بائیوس نہیں ہونا چاہیے ابھی تین چار دن باقی ہیں اس کانفرنس کے اختتام پر ایک علامیہ بھی جاری ہوگا اور جو کچھ ڈیالیپیڈیشنز ہوئی اس کے نتیجے میں کوئی سفارشات کی شامل آئیں گی کوئی لائن اف ایکشن بھی ہوگا ہمیں اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے ہمیں امید رکھنی چاہیے لیکن صرف امید رکھنی چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ایفٹ بھی کی جانی چاہیے جی ٹوینٹی موالک کے اجلاس ہو جاتا ہے کچھ غریب موالک کو بھی ایسا ایک اٹھ اپنا بنانا چاہیے کہ جو ان کے مطالبات ہیں جو ان کے نقصانات ہیں ان کے ازالے کے لیے وہ اپنی ایک ایک کمزور آواز کو جب ملا لیں تو وہ مضبوط آواز بن کر ابرے اور ان موالک تک پہنچے کچھ نہ کچھ ایفٹ بھی تو ہونی چاہیے نا صرف امید تو نہیں ہونی چاہیے جی آپ نے بالکل دوست کا دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ ساری آفت جو دنیا پہ آئی جس کا پاکستان بھی شکار ہوا اور افریقی موالک بھی شکار ہوئے اور بعض ایشیای موالک کی اس میں شامل ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ ہے سرمایہ دار موالک جہاں بہت زیادہ انڈسٹری ہے جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ کوئلہ اور میتین وغیرہ کا استعمال زیادہ ہے جس کی وجہ سے عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے اب بات یہ ہے کہ جو سرمایہ دار موالک ہیں جو سنتکار موالک ہیں ان کے اپنے وفادات ہیں اور جو ان کے ایکٹیوٹی ہے تجارتی ایکٹیوٹی ہے اور جو ان کے انڈسٹریل ایکٹیوٹی ہے اس کا جو متاثر ہونے والے لوگ ہیں ان کی آواز اتنی بلد نہیں ہے اتنی موثر آواز نہیں ہے کہ وہ دنیا کو جنجور بھی سکیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے انہیں روک بھی سکیں اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ دنیا کے وہ موالک جو متاثر ہو رہے ہیں جیسے پاکستان شامل ہے جیسے بازی کے موالک ازی کروہ وہ بھی شامل ہے تو وہ انہیں اپنا اس پلیٹ فارم بھی بنانا چاہیے اور اپنی ایڈوکیسی کے لیے ذرائب بھی اختیار کرنے چاہیے جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وزید اعظم شہباز سے بھی پہاں گیا ہے شرم و شیخ میں اور انہوں نے بڑے موثر انداز میں وہاں پاکستان کا مقدمہ نہیں بلکہ نتنے متاثر متاثر ممالک ہے ان کا مقدمہ پیش کیا اور جو خانجابی سے یہ مقدمہ وزید اعظم نے پیش کیا اس کی پشت پر یونائیٹڈ نیشنز کے سیکرٹی جنرل سامنے آئے اور انہوں نے اس کی تائر کی بلکہ انہوں نے دنیا سے گلا کیا کہ آپ نے جو وعدے کر رکھے ہیں وہ آپ وعدے ابھی پورے نہیں کر رہے اور جس شفتار سے یہ وعدے پورے ہونے چاہیئے تھے وہ نہیں ہوئے تو پتہ یہ چلائے کیونائیٹڈ نیشنز اس سرسے میں ہمارے ساتھ کھنی ہو سکتی ہے تو ہمیں یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ ہمارے روابط ہیں لیکن ان روابط میں وزید ہم تیزی پیدا کر سکتے ہیں انہیں زیادہ اپنی جادے میں متوجہ کرنے کے لئے طریقے سیار کر سکتے ہیں اور متاثرہ ممالک کا اس پلیٹ فارم میرے خیال میں اگر پاکستان اس سلسے میں انیشنز کرے تو زیادہ کام گیا جب ہو پاکستان کو انیشنز کرنا چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ آواز بھی پاکستان نے بلند کی ہے اور اس لیے بھی کیا ہے کہ پاکستان کا نقصان بھی اس میں بہت زیادہ ہوا ہے اچھا صرف امیر جو سنتی ممالک ہیں ظاہرہ ان کے مفادات ہیں اپنی انڈسٹری وہ بند نہیں کر سکتا ہے پرڈکشن وہ بند نہیں کر سکتا ہے کوئی لا ان کو چاہیے ہے متین ان کو چاہیے ہے لیکن اس کا کوئی تو حل ہوگا جیسے ہم گرین انرجی کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں کیونکہ یہ صرف غریب ممالک کا تو مسئلہ نہیں ہے بڑے ممالک جو ہیں امیر ممالک جو ہیں اب وہ بھی موسمیاتی تبدیلی سے بہت حد تک متاثر ہو رہے ہیں اور آنے والے سالوں میں سائنسدان مزید بھی بتا رہے ہیں کہ متاثر ہو سکتے ہیں آپ بجے بتا سکتے ہیں ان مفادات سے ہٹ کر جس سے یہ گریزہ ہے اس اہم مسئلے کو اتری سنجیدگی سے لینے کے لیے جتنا سنجیدگی سے اس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے یا اس پر عمل کرنا چاہیے یہ آپ نے درست کہا کہ دنیا اس خطرے کی گھنٹی دنیا کی طرف بجنی شروع ہو گئی ہے اس دنیا کی طرف جو ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں جس کی ایکٹیوٹی کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے یعنی سنتی ممالک ضرور ان کی طرف خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ متوجہ کیوں نہیں ہو رہے وہ چیزوں کو روکنے میں قادیات کیوں نہیں ہو رہے اس کی وجہ معیشت ہے معیشت کا پہلا اصول ہے میں جو میرا مفاد ہے اس کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اسے دور کر دی جائے گی ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ کاروبار کی راہ میں جو رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسے کتنی بے رحمی سے کچل دیا جاتا ہے اور راستے سے اٹا دیا جاتا ہے اس وقت ہم اسی صورتحال سے دوچہ آ رہے ہیں یہ جو معیشت کا یوں کہہ رہے ہیں یہ دولت کا جو لالت ہے دولت کا لالت جو ہے ان سنتی ممالک کو اور ان بڑے بڑے سنتی گروپوں کو اس راہ پہ ہٹے نہیں دیتا کیوں اس لیے کہ جب آپ کو مدبادل طوالائی کے ذرائع پہ جانا ہوگا تو آپ کو بہت بڑے پیمانے پر انویسمنٹ کرنی ہوگی تو وہ کون اسی جلدی انویسمنٹ کرتا ہے نہیں کرتے ہیں تو پھر اس کا راستہ کیا ہے اس کا وائد راستہ یہ ہے کہ دباؤ بڑھایا جائے وہ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ متاثرہ ممالک اور ہم خیالقوبت ہیں جیسے یونائٹی نیچلز ہے جیسے 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 سامنے آئی ہے جیسے یورپیل یونین آپ ان تک اپروچ کریں ان کی پارلیمنٹ منٹر تک اپروچ کریں اور وہ لوگوں تک ان گروپ تک اپروچ کریں جو ان مقاصد کے لیے کام کام کر رہے ہیں اترکل آپ یہ بالکل یوں کہیے کہ ہمارے سر کی سوہ نیزے پر سورج آ گیا ہے تو اب اب آرام سے بیٹھ نہیں سکتے اس کے لئے جنگی منیادوں پر انجابی منیادوں پر ایڈوٹیسٹی کرنے کی ضرورت ہے پریشن بڑھانے کی ضرورت ہے اور اگر کبھی موقع آئے جو بہت مشکل ہوتا ہے کئی کئی بائیکارٹ کرنا بھی بہت موسکر ثابت ہوتا ہے اگر کچھ ایسے آپ کے ساتھ یہ کرنا سب ممالک کے لیے پاسیبل نہیں ہوگا خاص طور پر یہ جو غریب ممالک جن جو بہت پہلے سے ظاہر ہے جن کی معیشتیں پی سی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ تو اقدامات ڈاکٹر فاروق صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ لینا ہوں گے ورنہ اس طرح سے وعدے وعید ہوتے رہیں گے اور یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے لیکن بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق عادل صاحب وقت میرے پاس کم تھا نیکس ٹائم انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کے لیے نکال رہے ہوں گے پروگرام میں آج بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا تجزیہ ہم سے شیئر کیا سینئر تجزیہ کا ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر سین اب مجھے آپ کو بتانا ہے کہ آج دنیا میں ایک اور تاریخ رقم ہو گئی ہے تاریخ کے رقم ہوئی ہے کہ آج کے دن دنیا کی آبادی آٹھ عرب سے تجاوز کر گئی ہے اقوامی متحدہ نے آٹھ عرب انسان اس کے دنیا میں آنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن بھی لگایا تھا لیکن اب تک یہ تائیون نہیں ہو سکا ہے کہ اعزاز کس کے حصے میں آیا ہے اس کی کئی متضاد دعوے سامنے آ رہے ہیں ان دعوے میں حقیقت کے سب سے قریب فلپائن کے دارل حکومت منیلا کے ایک اسپتال میں پیدا ہونے والی بچی کی پیدائش ہے جو رات ایک بچ کر انتیس منٹ پر منیلا کے اندر پیدا ہوئی اس سے پہلے سات عرب میں بچے کی پیدائش جو ہے دوہزار گیارہ میں بنگلہ دیش میں ہوئی تھی اور پیدا ہونے والی بچی کا نا سادیا سلطانہ لکھا گیا تھا اس کے جنم پر میڈیا بھی اسپتال کے باہر موجود تھا ناظرین جہاں آبادی کا آٹھ عرب تک پہنچنا ایک بڑا سنگے میل قرار دیا جا رہا ہے تو وہیں عالمی ادارے قدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اگر اسی طرح آبادی بڑھتی رہی تو آئندہ برس بھارت تناسب و دستیاب وسائل میں اضافے کو وقت کی ضرورت قرار دے رہے ہیں تاکہ انسانوں کی ضروریات کو پورا کرکیا جا سکے اور موجودہ حالات میں جو ہم دنیا کے دیکھ رہے ہیں اس میں وسائل کی کمی ہمیں وقت کے ساتھ مزید بڑھتی ہی دکھائی دیتی ہے اقوائم اتدہ کی جو ریپورٹ ہے اس میں مزید کیا کچھ کہا گیا ہے کیا آبادی کا بڑھنا سودبند ثابت ہوگا یا دنیا کو بہتر پلاننگ کی ضرورت ہے تب اس بڑھتی آبادی سے فائدہ کسی طور اٹھایا جا سکتا ہے ورنہ یہ بڑھتی آبادی تو ظاہر ہے صرف اسے مسائل کو جنم دے گی اس پر ہمارے پاس ایک ریپورٹ آج موجود ہے اس اہم دن پر اس تاریخ کے دن پر آپ کو دیکھا رہا ہے پندرہ نمیمبر دوہزار بائیس یہ تاریخ اب پرہ عرض پر ہمیشہ اجاد رکھی جائے گی کیونکہ آج کے دن دنیا کی آبادی نے آٹھ عرب کا سنگے میل اُبور کر لیا ہے اقوام متحدہ نے آٹھ عرب وہاں انسان کے دنیا میں آنے کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن بھی لگایا اور آج کے دن کو اسی مناسبت سے ڈے آف ایٹ بلین قرار دیا تھا لیکن اب تک یہ تائین نہیں ہو سکا کہ یہ اعزاز کس حصے میں آیا ہے اس لیے کئی متضاد دعوے سامنے آئے ہیں ان دعوے میں حقیقت کے سب سے قریب فلپائن کے دار الحکومت منیرہ کے ایک ہسپتال میں پیدا ہونے والی بچی کی پیدائش ہے جو رات ایک بچ کر انتیس منٹ پر ہوئی اس سے قبل دوہزار گیارہ میں بنگلہ دیش میں پیدا ہونے والی سادیا سلطانہ کو سات ارب وہاں بچہ قرار دیا گیا تھا سادیا کی پیدائش کے موقع پر اس کے ارد کے ٹی وی کیمرے اور حکام بھی موجود تھے عالمی ادارے کے مطابق سات ارب کے بعد آبادی کو آٹھ ارب ہونے میں بارہ سال لگے جبکہ نو ارب کے سنگے میل تک پہنچنے میں پندرہ سال لگ جائیں گے دنیا کی آبادی کس بر قرفتار سے بڑھ رہی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اٹھارہ سو کے آغاز میں آبادی ایک ارب تھی اور انیس سو اٹھائیس میں دو ارب ہوئی اور صرف سنتالیس سال بعد ہی دگنی یعنی چار ارب ہو گئی تھی ریپورٹ کے مطابق دوہزار بائیس میں ایک ہزار چار سو چھبیس ملین آبادی کے ساتھ چین دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے جبکہ بھارت کے آبادی اس سے صرف تھوڑی سے کم ایک ہزار چار سو بارہ ملین تھی اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق سب سے زیادہ آبادی کے لحاظ سے دوہزار تئیس میں بھارت چین کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والا ملک بن جائے گا ریپورٹ میں بتایا گیا کہ دوہزار پچاس تک بھارت کی آبادی بڑھ کر سولہ سو ارسٹھ ملین پہ جائے گی جبکہ چین کے آبادی میں گراوٹ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور دوہزار پچاس برس تک تیرہ سو سترہ ملین تک رہ جائے گی جبکہ دوہزار پچاس تک دنیا کی مجموعی آبادی نوہ اشاریہ سات ارب ہو جائے گی اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ دوہزار اسی کی دہائی میں تقریباً دس ارب چالیس کروڑ کا ہنسہ بھی اوبور کر لیا جائے گا ماہرین سماجیات کا کہنا ہے کہ آبادی میں اضافہ جہاں ایک طرف سود مند ثابت ہو سکتا ہے وہیں اس کی وجہ سے کئی طرح کے چیلنجز بھی پیدا ہوں گے اور اگر ان کا مناسب طور پر مقابلہ نہیں کیا گیا تو آبادی میں اضافہ بھارت کے لیے پریشانی کا موجب ہوگا ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی آبادی مسائل کی کمی اور موسمیاتی تبدیلیوں میں بھی منفی کردار ادا کرے گی اس لیے انسانیت کو ان مسائل سے بچانے کے لیے علم کا استعمال کرتے ہوئے موسر پلاننگ کی ضرورت ہے پلکل جی موسر پلاننگ کی ضرورت ہے اور اشید ضرورت ہے فوری ضرورت ہے ایسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے کھل دوبارہ آپ سے ملاقات کر رہے ہوں گے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ نکبان موسیقی